ملک اسلام علیکم میں ہوں ملک اسلام بات کے ساتھ مہنگائی اپنی اروز پہ پرٹول پرائیس جو ہے وہ قیمت خرید سے باہر جا چکے ہیں الیکٹریسٹی کے بل نے عوام کا جینہ دوپر کرکا ہے آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں پارک زون الیکٹریک بائکس آ کے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسے یہ وفید ثابت ہوں گے ہمارے پبلک کے لئے آئیے جی اسلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں بھائی آپ الحمدللہ یہ بتائیں کہ جو الیکٹریک بائک آپ کی کمپنی نے تانچتی ہیں اس کی کیا افادیت ہے اس کی افادیت بہت بڑی ہے کہ ملک کے آلات پٹول کی جو قیمتیں وغیر آپ کو پتا ہے آج کل یہ کتنی مہنگی ہے مہنگائیت کتنی تو اس کے لحاظ سے تو ہماری موٹسائیکل جو ہے بہت بہترین ہے اس کے کوئی فیول مینٹینس نہیں ہے اس کے پٹول نہیں ڈالتا نہ اس میں کوئی انجن کا کام ہے نہ کوئی اس میں اینچین گراری وغیر ہوگی ہے یہ جو میں ٹینکی دیکھ رہا ہوں اس کی تو یہ کس مقصد کے لیے یہ ٹینکی صرف ہم نے سیونٹی بائک آپ کو پتا جیسے کہ ہمارے جو پاکستان میں ہے وہ تو پرسن کے لیے بڑسائیکل چلتا ہے اور ہم نے اس کو سیونٹی کی شیپ اس لیے دیا کیونکہ یہ مارکیٹ میں پہلے سے چل دیا یہ چیز تو ہم تاکہ لوگوں کو عجیب نہ رکھے کہ کوئی نئی چیز آگیا ہم اس کو اس لیے ہم نے اسی پرانے سیٹ اپ کے لحاظ سے نہ ہم نے اس کو ریزائن کیا ہے اور باقی اس میں فنکشن کافی سا رہے ہیں یہ الیکٹرک بائک ہے یہ آپ اس میں دو کٹیگری ہماری آتی ہیں ایک ڈرائی بیٹری کے ساتھ آتی ہے ایک ڈیتھین بیٹری کے ساتھ آتی ہے تو یہ اس کی مائلز کتنی ہے ایک چارج پر اس میں جو ڈرائی بیٹری کے ساتھ مائلز جاتی ہے وہ تقریباً ایک بان چارج پر ساٹھ سے ستر کلومیٹر چلتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو چارجنگ ٹائم ہے وہ سکس آور ہے تو یہ تو بجلی سے چارج ہوگا تو آلڈی عوام جو ہیں بج ہمارا بجلی کا بجٹ بھی بہت کام ہے اس میں آپ اگر اس کو پل چارج کرتے ہیں تو مینیمام یہ ٹو یونٹ آپ کے ٹوٹل خرچ کرتے ہیں تو ناظرین اس میں ایک چیز سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ چارجنگ ٹائم کتنا لیتا ہے اگر اس کی بیٹری کو چارج کرنا ہے اس کی بیٹری جو ہے وہ ڈرائی بیٹری والی جو ہے وہ چھ گھنٹے میں چارج ہوتی ہے اور اس میں ابھی ہم نے نئے ٹیکنالوجی جو ہے مثل بریٹس ٹیکنالوجی جو ہے لیتھیم آئرن فوسٹ بیٹری چل رہی ہے ہم نے وہ بھی اس میں بائکس میں ڈال رہی ہے اس کی تری ہور چارجنگ ٹائم ہے اور ہنڈر کلومیٹر ہنڈر پلاس آپ کی کمپنی نے اس پر کام کیا ہے کہ یہ جتنے دیر آپ چھ گھنٹے اور تین گھنٹے کی چارجنگ بتا رہے ہیں اس میں بجلی کی یونٹ ایک آم بندے کے کتنے کنزم ہو ایک سے دو یونٹ خرچ ہوتے ہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں ایک سے دو یونٹ بان چارج پہ جی بان چارج ابھی پیٹرول کی قیمت تقریباً دو سو پلس ہے مطلب ڈائی سو تین سو کے قریب پیٹرول پڑھ رہا ہے تو یونٹ کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو اس کی اخراجات میں کتنا فرقاتا ہے اس میں تقریباً اگر لگائیں تو دیلی کے دو یونٹ آپ کے سو روپے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ منسلیے کرتے ہیں تو آپ کا سو روپے کے حساب سے دیکھنے تین ہزار بے بنتا ہے تین ہزار بے میں آپ کا مہینہ اگر بھی یہ بتائیں کہ جیسے ہم اپنے پیٹرول بائک کو مکینک کے پاس دیتے ہیں اس بائک کی کیا مینٹیننس ہے اس بائک کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہی ہے کہ آپ نے صرف ایک دفعہ اس پر پیسے لگانے انویسمنٹ کرنی ہے آپ نے بائک خریدنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک روپیہ بھی لگانے کی ضرورتنیت ہے آپ مجھے ساتھ بھی دیتے رہیں کہ میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں چین نہیں ہے مومن ہمارے بائک کے اندر چین گراری ساتھ جہاں وہ چین ہوتی ہے جس کے یہ اپریٹ کرتا ہے اس بائک کی کیا سی پرکشنیلٹی ہے وہ پتائیے گا ڈیس میں ہم نے موٹر لگائی ہے ٹھیک ہے ڈیس میں پندرہ سو وارڈ کی موٹر ہماری میں چلال کریتا ہے جو تقریبا دو پرسن آرام سے ہیسی لی یہاں ہینڈل کر لیتا ہے چلا لیتا ہے برداش کرتا ہے ہاں جیلیکٹرک موٹر ہے اور اس کے ہم نے بائک کے ساتھ کنیکشن دی ہوتے ہیں کنٹرولر کے ساتھ اٹیچ کرے کے پیٹر سے کرے کے موٹر کو چلاتا ہے ہم آپ کو چلا کے بھی دکھاتے ہیں یہ بڑا بہت اچھیک ہے جی جی بالکل یہ ناظرین یہ چل پڑا اور مزے کی بات یہ کہ کوئی ساؤنڈ نہیں ہے اس میں بلکل ساؤنڈ ہے اور آپ اس میں ایک ہاتھ یوز کرنا ہے اور بیلنس آپ نے کرنا ہے اور آپ دوسرے بائک میں دیکھنے کے جیسے آپ کو کیک لگانی پڑتی ہے پھر گیر لگانے پڑتے ہیں کرچ دوبانا پڑتا ہے وہ آپ کو اس کا سب سے بڑا بینفیٹ ہے ہر بندہ اس کو درائیب کر سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بائک چلانا نہیں آتا ان کے لئے بھی بہت اچھی چیز ہے وہ اس کو آسان نہیں سے جلا سکتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ عام بائک جو اسٹین پیٹرول بائک مارکٹ میں چل رہے ہیں اس کی قیمت اور اس کی قیمت میں کتنا ڈیفرنٹ بائک جو چلتے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارا جیسے ہونٹا سیمیٹی جو ہے وہ ڈیر ڈاک روپے کی ہے تو ہمارا جو ڈرائی بیٹری والا بائک ہے وہ ایک لاکھ اکتر ازال ہو گیا ٹھیک ہے تو اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے اگر آپ کو اس پر ڈیر ڈاک روپے لگاتے ہیں تو آپ کو منتلی اس پر لگانا بھی پڑتا ہے اس میں آپ کو ایک روپیہ بھی لگانی کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے ایک دفعہ پاس انویسمنٹ کرنی ہے اپنے پیسے لگانے ہیں بائک خریدنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک روپیہ بھی لگانی ہے اچھا ہرارا بھئی ایسا ہے کہ جو بائک پیٹرول بائکس ہیں ان کی ٹرارک ہوتا ہے ان کا ایک بیٹ ہوتا ہے اس کو کپیسٹی کتنا بزن کیری کر سکتے ہیں آپ کے الیکٹرک بائک کتنا وزن کیری کر سکتے ہیں یہ ٹو پرسن کا میریم تقریباً ایک سو ساٹھ کیجی تک وزن جو نا یہ ہینڈل کر سکتا ہے اور یہ سکوٹی کیسے ہیں اور کس طرح کیا سفنکشن ہے اور یہ کن افرادشی ہے سکوٹی جو ہے یہ بزرگ حضرات بھی چلا سکتے ہیں بچے بھی چلا سکتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں اس پر کتنی سپیس بنی ہوئے ہیں بلکل اس لئے بہت چھوٹا قدر کے لڑکے آج کار آپ کو پتا ہے بچے ہوتے ہیں وہ بھی آسانی سے اس کو جدا سکتے ہیں اس میں پیچر وغیرہ کافی ہیں یہ بھی الیکٹرک ہے پھولی الیکٹرک ہے اور امپورٹڈ چیز ہے یہ چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اسیمبل وغیرہ ہوتی ہیں اس کی قیمت بائک کی نسبت کتنی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بائک کی نسبت تقریباً تیس سے پہنٹیس ازار پی کا ڈیفرنس ہے تو عام قوام کی ریجن میں اگر یہ خریداری نہ ہو تو پھر کیا ہمارا بلکل یہ بات کا بھی سولیشن ہے ہمارے پاس کہ ہم نے بینک کے ساتھ ہمارا معاہدہ تائب آگیا ہے کہ دو تین بینک ہمارے ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ انسٹالمنٹ پلان شیئر کیا ہے آپ انسٹالمنٹ پر بھی خرید سکتے ہیں اور ویڈاوٹ مارک اپ کے ساتھ ناظرین دیکھیں کہ آپ کو یہ انسٹالمنٹ پلان پر بھی یہ الیکٹرونک ویہیکلز ہیں وہ دستیاب ہیں ہمارا بھی نیو موڈل آئے میں آپ کو بہت دکھاتا ہوں یہ ہمارا نیو شیف میں آیا ہے ہمارے پاس اور اس میں کافی سارے فنکشن بھی ہیں بہت زیادہ اس میں دیکھیں ایلیڈی میٹر ہے بہت اچھا خوبصورت کلرفل میٹر دیا گیا ہے ہاں جی ڈیجیٹل اس میں ہم نے چارجنگ کوٹ بھی دیا ہے آج کل آپ کو پتا ہے موبائل کی بیٹری جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے اس میں آپ اس کو چارج بھی کر سکتے ہیں اس میں دونوں ٹائرز میں ڈسک بریک میں ہم نے اسٹال کی اچھا یہ ڈسک بریک کے ساتھ بہت عالی بہت عالی بہت عالی اور دوسرا شیپ اس کی بہت خوبصورت ہے اور اس میں ہم نے سب سے بڑی بات کروز سسٹم بھی ہے جیسے ذہن پروزر وغیرہ گاڑی آتی ہیں اب ہم اس کو نا کہہ کرتے ہیں ایڈجسٹ کر کے سپیڈ بے تو اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں یہ نا مطلب چلتی رہتی ہے آپ کو چھوڑنے ہار لگانے کے ساتھ بھی ہے اور باقی سیکیورٹی سسٹم بھی ہیں آخر میں آپ حرارہ بھی اپنا نمبر لازمی بتائیے تاکہ جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو جی جی میں آپ کو اسلام آباد ہماری جو برانچ آئی ٹین تری میں اس کا نمبر آپ کو میں بتا دیتا ہوں 03016331470 بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لئے موسیقی